جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے اس لیے کہ اگر اس کو کوئی بات یا عادت اس کی بری لگے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی آئے گی اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی مردوں کو یہ باتیں سمجھانے والا نہیں رہا جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم اور وہ معاملات شروع کر دیئے کہ جو ہونے نہیں چاہیے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کرے اس لیے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی دوسری چیز تمہیں پسند ہو تو گویا پھر باہم اچھی طرح ملجل کر رہنے کا گر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں پر کڑنا چھوڑ دے اس لیے کہ اگر انسان دوسرے کی برائیوں پر کڑتا ہی چلا جائے تو اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ صرف کڑنے سے کسی کی برائی دور نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیمار ہے شدید بخار میں مبتلا ہے اور آپ پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور روتے چلے جائیں اور روتے چلے جائیں تو آپ کے رونے سے اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے یا اس کو کوئی دوا نہیں دیتے اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت ہے یا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو ہم صرف اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں اور زبان سے اس کو نہ بتائیں یا اس کا کوئی علاج یا بندوبست نہ کریں سوائے اپنے آپ کو جلانے کڑھانے کے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز میں خرابی نظر آئے تو جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں حکم دیا گیا کہ من رآم ان کو منکرن فلیغیرہ بیدیہی اگر کہیں تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو اپنے ہاتھ سے اسے دور کر دو اس سبب کو ہٹا دو فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَبِلْسَانِ ہی تو اپنی زبان سے تو بولو زبان سے تو اس کو ہٹاؤ پھر اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسی طرح انسانی معاملات میں جو چیزیں معاملات کو بگاڑنے والی ہوں جو خرابی پیدا کرنے والی ہوں ان پر سب سے پہلے صرف کڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ اور زبان سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہاں پر بھی یہ بہترین نفسیاتی اصول دیا گیا کہ اگر انسان دوسروں کے ساتھ اندہ سلوک کا مطمئنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالے اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ کامل ہو مکمل ہو اس میں کوئی خرابی نہ ہو ہر انسان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے اگر انسان اس کی وجہ تلاش کر کے اس کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھ لے تو گزارہ بہترین ہو سکتا ہے لیکن اگر انسان خیر کا ایک بڑا پہلو اگنور کر کے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دے ہیں آپ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں تلاقے واقع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو بھی سروے کریں یا آپ انیلیسس کریں تو آپ دیکھیں گے بلکل معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا جذباتی معاملات کیے جاتے ہیں اور وہ پھر معاملات بڑھتے بڑھتے ایسی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان ہے اب دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھالو اسی طرح ہی اٹھاؤگے اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو توڑ دوگے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اگر انسان ایسے حالات میں جبکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں پھر بھی اگر انسان نقصان کو برابر کر کے دیکھے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو اس شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنے پر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز کوئی چھوٹی عادت یا گفتگو یا کوئی رویہ ناپسند ہے اور دوسری وہ تکلیف ہے جو اس گھر سے نکلنے کے بعد یا اس بیوی کو گھر سے نکال دینے کے بعد یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں نکال دینے کے بعد ہے اگر انسان ان دونوں کا جائزہ لے تو وہ تکلیف کہیں بڑی ہے جو اس کے بعد ہے اس لیے اگر انسان تھوڑا پوزیٹیولی سوچ لے تو عورت کی برائی یا شوہر کی کوئی عادت جو ناغوار ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا پچھلی دنوں میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ کسی شخص نے اپنی پسند کی شادی کی اور شادی کی کچھ ہی دن کے بعد اپنی جو بیوی تھی جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے وہ بیعہ کے لائے تھا اس کے نیند میں خراتے لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے ناک کے اندر روی ڈال دی اور وہ اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف دے صورتحال ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سو سکتے خراتوں کی وجہ سے ایک شدید قسم کی دسٹروربنس ہو سکتی خصوصا جن لوگوں کی نیند کم ہو لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خوشیوں کی خاطر اگر تھوڑی سی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اگر پھول چاہیے تو اس کے ساتھ کانٹا آوائٹ کرنا چاہتا تو یہ ہو نہیں سکتا اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان ان کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے لہٰذا سسرال ہوں یا شوہر بی بی کا معاملہ ہو یا کہیں پر انسان جہاں کام کرتا ہو وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور ساتھ کام کرنے والوں کے معاملات ہوں تو ان تمام معاملات کی خوشحالی کا اور تعلقات کی بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کتنا ضب کرنا جانتا ہے اور ضب وہی انسان کر سکتا ہے جو تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے کیا ہوا اگر دوسرے سے غلطی ہو گئی کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ اس بات کی تمنا رکھتا ہوں مجھ سے درگزر کیا جائے تو پھر میرے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو درگزر کروں اور انہیں بہت زیادہ امپورٹنس نہ دوں اس لیے کہ اس دنیا میں صرف خوشیاں ہیں نہیں ہر پول کے ساتھ کانٹا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کا ڈارک پہلو بھی ہے اگر دن کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرہ بھی ہے اور اگر اچھے حالات ہیں تو زندگی میں تلخیاں اور گرمیاں بھی ہیں لہٰذا انسان اچھائی کی امید رکھے اور دوسرے پہلو کو زیادہ سے زیادہ نظرانداز کرتا چلا جائے یہی زندہ رہنے کا گرہ ہے اور اگر انسان اس پہلو کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے جو تکلیف کا ہے تو وہ شخص کہیں بھی دنیا میں چین نہیں پاسکتا